حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے دور حلافت میں حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علاقے کا گورنر بنایا تو پانچ چھ ماہ کے بعد آپ اس علاقے میں گئے اور نکاح پہنا ہوا تھا تو لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آپ تمہارا گورنر کیسا ہے لوگوں سے بتا تو نہیں لیتا لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہمارے گورنر جیسا تو کہے کوئی نہیں سنو کہ آج ہم دین سے کتنے دور چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آپ کے گورنر کے جیسا کوئی نہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے گورنر کی تو کبھی نماز تحجت بھی قضا نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شکایت ہو تو مجھے بتاؤ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شکایت تو نہیں چھوٹے چھوٹے تین چار مسئلے ہیں اگر ان کا جواب مل جائے تو سوال بھی آپ نے یاد رکھنے ہے اور جواب ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو لوگوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور ہمارے گورنر کچھ دنوں سے فجر کے بعد ہمیں وقت نہیں دے یہ پہلا سوال کیا اور دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ ہفتے کے بعد ڈیڑھ ہفتے کے بعد دو گھنٹے ڈائے گھنٹے گائم رہتے ہیں وہ کہاں وقت گزارتے ہیں اور تیسرا سوال یہ کیا کہ آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور چوتھا سوال کہ آپ رات کے وقت ہمیں کچھ ماں سے وقت نہیں دے رہے شاہ کی نماز کے بعد تو یہ چار سوال تھے جب حضرت سعید بن آمر نے پہلے سوال کا جواب دیا تو لوگ ہچکیاں باپ کے رونے لگے آپ نے کہا کہ اے امیر مومنین پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو میں فجر کے بعد وقت نہیں دیتا آپ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جاتا ہوں اور سنو کہ میری بیوی کچھ دنوں سے ماں سے مفلوج ہو گئی ہے اور جب میں گھر جاتا ہوں تو گھر میں جا کے اپنے ہاتھ اسے آٹا گھونتا ہوں پھر روٹیاں بناتا ہوں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں گھر میں نوکہ رکھ سکوں یا گھر میں دوسری شادی کار یہ کون کہہ رہا ہے وقت کا گورنر ہے لیکن ان کا تقویٰ دیکھو کہ انہوں نے کسی کی امانت میں حیانت نہیں کی تو آپ نے کہا کہ میں اتنے وسائل نہیں میرے پاس کہ میں گھر میں نوکہ رکھ لوں یا اپنے دوسری شادی کار تو میں کیا کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں جا کے اپنے ہاتھوں سے آٹا گھتا ہوں پھر روٹیاں بناتا ہوں پھر اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں پھر اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں اتنے میں نماز ہے چاشت کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر میں چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو وقت دیتا ہوں یہ پہلے سوال کا جواب آپ نے جب پہلے سوال کا جواب دیا تو لوگوں نے لگے اور جب دوسرے سوال کا جواب دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کی آنکھوں میں آسکار آپ نے کہا کہ حضور امیر المومنین جو دوسرا سوال مجھ پر کیا گیا ہے کہ ہفتے کے بعد میں گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹہ گائی پڑھتا ہوں وہ کام بگارتا ہوں تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین جو یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ کرتہ میرے پاس ایک ہی کرتہ ہے اور یہ کمیز میرے پاس ایک ہی ہے اور ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد میں سے دوتا ہوں اور جب دو لیتا ہوں تو میرے پاس متبادل نظام نہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کی چاردر کو اپنے گردہ کے لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں اس کے ہشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں پھر جائے گھنٹہ لگ جائے دو تین گھنٹے تو عمر فروق رضی اللہ تعالی جاں وہ آپ نے یہ بات سنی جو آپ کی آنکھوں گیا سوان وقت کا کورنر ہے لیکن لباس ایک ہی رکا ہوا ہے آج ہمارے گھر میں لباسوں کا حساب ہی نہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو تیار ہیں تو یہ دوسرے سوال کا جواب آپ نے دیا اور تیسرا سوال جو میں بیٹھا بیٹھا رونے لگتا ہوں اور روتے روتے پہ ہوش ہو جاتا ہوں تو حضرت سیر بن عمر رضی اللہ تعالی آپ نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اور جب مجھے پچھلے چالیس سال کے گناہ یاد آتی ہے تو پتہ نہیں میں اپنے اوپر کابو نہیں پاسکتا پھر میں رونے لگتا اور روتے روتے پہ ہوش ہو جاتا یہ ان لوگوں کا تقویٰ ہے لیکن حضور نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دین اسلام میں داہل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے والے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمارے لئے ان لوگوں کے تقویٰ بھی ہم سے بلند تھے اور کہا کہ میں اپنے اوپر کابو نہیں پاسکتا پھر میں روتے روتے پہ ہوش ہو جاتا ہوں اور چوتھا سوال کہ میں رات کے وقت جو وقت میں دیتا تو حضرت سعید بن عمر نے کہا کہ حضور آپ دیکھیں میری داڑی کے اندر کوئی بھی بال کالا نہیں رہ گیا میری داڑی کے بال سفید ہو چکے اور آپ جانتے ہیں کہ جب پھل پک جاتا ہے تو وہ اپنے وزن سے ہی گر جاتا ہے اے امیر المومنین میں اس لئے عشاء کے بعد وقت نہیں دیتا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے گار آتا ہوں تو لوگ سو جاتے ہیں لیکن میں اپنے رب کی بارکہ میں قیام کرتا ہوں سعیتا کرتا ہوں اور ساری رات لوگ سو کے رات گزارتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں روتا رہتا ہوں اور از کرتا ہوں اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کردے میرے گناہوں کو معاف کردے تو آپ نے کہا کہ میں اس طرح ساری رات اپنے رب کی بارکہ میں روتا رہتا یہ ان لوگوں کی زندگی ہے جو نبی کے سچے گلام تھے آج ہم نے دین سے دوری احتیار کر لی آج ہم جوٹی حبار پڑھنے کے لیے شہر تک چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی سچے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ہم نے دینے آج ہم نے حضور کے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا شورت دیا جن کی پریکٹیکل لائف تھی آج ہم عملی دور عملی زندگی سے کافی دور چلے گئے اس لیے ہمیں چاہئے اور جب آپ ان چار سوالوں کے جواب دے بیٹھے تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین یہ میری جرم ہیں اور میں نے ان کی مجھے شریع سزا سنائی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھائے اور کہا عرض کی اے لا شریع رب اے میرے پروردگار جیسی زندگی تو نے سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے یا اللہ ایسی زندگی میرے نبی کے ہر امتی کو عطا فرمائے تو یہ آپ نے دعا فرمائی ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوالوں پہ بھی گوھر کریں ان کے جوابوں پہ بھی اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریکٹنگ اور لائف بذارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلا